اسلام علیکم میں ہوں مریم نواز اور بلاخر آج اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز میں اپنے اوپر ڈالے جانے والے دباؤ اور آئی ایس آئی کی مسلسل مخالفت پر سپریم جیڈیشل کاؤنسل کو خط لکھ دیا ہے پچھلے کافی دنوں سے بلکہ پچھلے ایک سال سے یہ بات بار بار زیر بحث آتی تھی کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز اپنے اوپر ڈلنے والے پریشر سے ناخش ہیں اور وہ اس بارے میں چیف ججز اسلامباد ہائی کورٹ ججز آمیر فاروق کو وقتن فوقتن آگاہ کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی اس آگاہی کے اوپر کچھ بھی پیشرف نہیں کی جاری آج خیر سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں جو لکھے جانے والا گزشتہ روز کا خط تھا وہ منظر عام پر آیا ہے اور اس کے منظر جات کچھ اتنے دلچسپ اور سنگین ہیں کہ اگر ان کے اوپر اب سپریم جیڈیشل کاؤنسل کا روائی نہیں کرے گی تو پھر یہ عدالتی جو ہماری تاریخ ہے اس کی اوپر ایک اور سیاہ دھبا ہوگا خیر اس خط کے اندر کیا ہے خط کے اندر کیا ڈسکیشن جو ہے وہ کی گئی ہے کون سے ایونٹس کا حوالہ دیا گیا ہے کیا بیسیکلی چارڈ شیٹ ہے اس سے مطالق پہلے کچھ بات کر لیتے ہیں تو جو خط لکھنے والے چھے ججز ہیں ان میں جسٹس محسن اختر کیانی جو کہ سینئر پیونے جج ہیں اسلامباد ہائی کوٹ کے وہ اس کے علاوہ جسٹس تارک محمود جانگیری جسٹس بابر ستار جسٹس سردار اجاز اسحاق خان جسٹس عرباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز شامل ہیں ان ججز میں دو ججز ہی شامل نہیں ہیں ایک تو چیف جسٹس آمیر فاروق اور دوسرے جسٹس میانگل حسن اورنگ سے جسٹس میانگل حسن اورنگ سے اس خط میں تو شامل نہیں ہیں لیکن پچھلے سال جن ججز نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر اطا بندیاز سے ملاقات میں انہی باتوں کا حوالہ دیا تھا ان ججز میں وہ شامل ضرور تھے اور اس کے علاوہ جو وقتاً فوقتاً اپنے اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس کے سامنے یہ معاملات رکھتے رہے ان ججز میں بھی شامل تھے جسٹس میانگل حسن اورنگ سے لیکن آج ان کا اس خط کے اندر شامل نہ ہونا بہت سے سوالات بھی اٹھا رہے ہیں اس خط کے اندر ججز یہ لکھتے ہیں کہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو جو جسٹس شوکت عزیز صدی کی کیس کا فیصلہ آیا اس کے آفٹر میٹ میں یہ خط لکھ رہے ہیں اور اس خط کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو انٹیلیجیس ایجنسیاں ہیں یا خفیہ ادارے ہیں ان کی طرف سے بار بار ججز کے اوپر دباؤ ڈالنے ان پر اثر انداز ہونے ان کے اوپر دباؤ ڈال کے اپنے مرضی کے فیصلے کرانے سے متعلق کوئی چیز واضح ہو جائے کہ اگر کسی جج کو ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو پھر وہ جج کیا کرے اس کے ناواری ججز یہ بھی کہتے ہیں کہ جسٹس شوکت عزیز صدی کی کیس ایک کلاسک اگزامپل ہے جس کے اندر کہ انہوں نے کلیم کیا کہ اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے فیض حمید وہ ان کے گھر آئے ان پر دباؤ ڈالا ان کو یہ بھی کہا کہ ایک بنچ بنا دیں گے جس میں آپ کو شامل کریں گے آپ ہماری مرضی کا فیصلہ دے دیجئے اور اس فیصلے کے بعد ہم آپ کو یہ یہ بینیفٹس دیں گے تو ان کے الزامات کی تحقیقات کیوں نہیں کی گئیں آپ کو یاد ہوگا حالی میں یعنی گزشتہ ہفتے کے اختتام میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس شوکت عزیز صدی کی کیس کی ججمنٹ دی جس ججمنٹ میں یہ کہا گیا کہ شوکت عزیز صدیقی کو عہدے سے ہٹانا درست طریقے سے نہیں کیا گیا تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ شوکت عزیز صدیقی کے لگائے کے الزامات کی اوپر تحقیقات ہونی چاہیے تھی لیکن اس فیصلے کے اندر کہیں بھی یہ درج نہیں ہے کہ اگر تب تحقیقات نہیں ہوئیں تو اب کر لی جائیں تاکہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ کسی درست راستے پر چل سکے اسی کا حوالہ دیا ان چھے ججز نے اور انہوں نے کہا کہ جو سپریم جیوڈیشل کاؤنسل ہے وہ واضح کر دے کہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں کہیں یہ درج نہیں ہے کہ اگر کسی جج کے اوپر خفیہ اداروں کے جانب سے کوئی دباؤ ڈالا جائے گا یا ان کو بلیک میل کیا جائے گا تو پھر اس جج نے اس بلیک میلنگ یا اس دباؤ پر رییکٹ کیسے کرنا ہے کیا اس کو ان کی بات یا ان کی منشاہ پر چلنا ہے اور اگر نہیں چلنا تو پھر ججز کے پاس جو آلٹرنیٹیو ریمیڈی ہے یعنی جو طریقے کار ہے دوسرا وہ کیا ہوگا اب اسی معاملے کے اوپر یہ ججز کنونشن بلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ججز کنونشن بلائے جائے سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں اس درخواست کے ذریعے اور اس ججز کنونشن میں یہ تیہ کیا جائے کہ کیا یہ ریاست کی پولیسی ہے کہ جب وہ چاہیں گے وہ ججز کی اوپر عدلیہ کی اوپر دباؤ ڈالیں گے اور اپنی منشاہ اور اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرائیں گے اس خط کے اندر بیسیکلی پچھلے ایک سال سے یعنی آپ کہلیں میہ دوہزار تئیس سے آج تک کے بہت سے قصے بہت سے ایونٹس کا ذکر کیا گیا ہے لیکن جو زیادہ ایونٹس ہیں وہ میہ دوہزار تئیس کیا اور یہی وہ عرصہ ہے جس ٹائم پہ ایک حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جا چکی تھی اور پی جی ایم بیٹھی تھی حکومت میں اور اس وقت عمران خان کی اوپر کیسز چلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریاں بھی ہوتی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں ریلیف بھی مل جاتا تھا اور بار بار اس ریلیف کے ملنے کے اوپر جو ہمارے ادارے ہیں ان میں تشویش بھی تھی کہ کیوں جن کو پکڑا جاتا ہے رہنماؤں کو ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے چھوڑنے کا آرڈر دے دیا جاتا ہے یا ریلیف آ جاتا ہے تو ججز نے ان تمام تر ایونٹس کے اوپر مختلف کیسز کے اندر جو ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا اس پر چیف ججز آمیر فاروق کو میہ دس یعنی دس میئی دو ہزار تئیس کو خط لکھا اس خط کے اندر یہ کہا کہ ہمارے اوپر مختلف کیسز کے اندر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کاروائی کی جائے لیکن یہ ججز کہتے ہیں کہ کوئی پیش رفت کوئی کاروائی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس بھی ہیں آمیر فاروق انہوں نے نہیں کی اس کے علاوہ جو اس میں مختلف چین آف ایونٹس کا ذکر ہے کہ جو جو وقتن فوقتن ہوتے رہے اور ان کی وجہ سے یہ خط لکھنے کی ضرورت بھی پیش آئی کہ ان چین آف ایونٹس کی اوپر تحقیقات کر کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے اور بتایا جائے کہ کیا یہ ریاست کی کوئی پولیسی ہے کہ ججز کی اوپر اس طریقے سے جو ہے وہ دباؤ ڈالا جائے گا تو یہ جو چارڈ شیٹ ہے اس کے اندر کن کن ایونٹس کا ذکر ہے اس سے متعلق آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا ہے امران خان کے اوپر تیریان وائٹ کیس کے انہوں نے اپنی بیٹی کو ڈیکلیئر نہیں کیا اس لیے ان کو ناہل کیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ میں زیرے التوا تھا اور تب محسن افتر کیانی جسٹس محسن افتر کیانی کی سربراہی میں وہ ڈیوینڈ منچ تھا جس نے اس درخواست کو ناقابل سمات قرار دے دیا تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ اس کا مدہ ہی کچھ ہو رہا ہے اور وہ بینج بدل دیا گیا ہے تو خیر وہ فیصلہ ابھی بھی کہیں ہوا میں ہے تو اس فیصلے سے متعلق اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تیریان کیس میں درخواست ناقابل سمات قرار دینے والے ججز نے فیصلہ اپنا فلوٹ کر دیا وہ منظر عام پر آ گیا تو ان پر شدید دباؤ ڈالا گیا ایک جج ان میں سے ہائی بلیٹ پریشر کی وجہ سے اسپتال بھی پہنچ گیا اور آئی ایس آئی کے مداخلت پر میئی دو ہزار تئیس میں چیف جسجس آف پاکستان جسجس عمر عطا بندیال اور چیف جسجس اسلامباد ہائی کورٹ جسجس آمیر فاروق کو مطلع کیا ججز کہتے ہیں کہ چیف جسجس اسلامباد ہائی کورٹ کو جب اطلاع دی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو اس وقت ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی کے ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ کوئی بھی افسر ان کے ججز پر دباؤ نہ ڈالے نہ اس سے ملے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے یہ چھ جسجس کہتے ہیں کہ دباؤ ڈالنے کا سلسلہ جاری رہا اور جو میئی دو ہزار تئیس میں ہی اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادر نسبتی کو یعنی برادر ان لوگ کو اغوا کیا گیا اور ان کو اغوا کے دوران ان پر مسلسل دباؤ ڈالا جاتا رہا ان کو کہا جاتا رہا کہ آپ ویڈیو بیان ریکارڈ کرا دے تاکہ اس کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جا سکے اور ان کے جو اغوا کار تھے جنہوں نے کہ چوبیس گھنٹے ان کو اغوا کیے رکھا وہ اپنے آپ کو آئی ایس آئی کے اہلکار بتاتے تھے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے اس خط کے اندر کہ جو وہ جج تھے جو کہ غالباً جس جس محسن اختر کے آنی تھے ان کے برادر ان لوگ کو کرنٹ الیکٹرک شوک لگایا جاتا رہا ٹورچر کرتے رہے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے کے بعد چھوڑ گیا تو پتا چلا کہ جو وہ جج ہیں ان کی نہ صرف برادر ان لوگ کو بلکہ ان کی فیملی کو بھی مسلسل اسی جاسوسی کا سامنا تھا اور پھر ان میں سے ایک ایسے شخص کو اٹھایا گیا جس کے ذریعے ان کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ آئی ایس آئی کے منشاہ کے مطابق فیصلے دیں اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ جج ان کے پریشر میں نہیں آئے یعنی خوفیہ اداروں کی بلیک میلنگ سے ان سے رابطے میں نہیں گئے نہ ہی انہوں نے ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کیے تو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کورنسل میں ریفرنس دائر کیا گیا اور میڈیا کے اوپر کیمپین بھی چلائی گئی اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دس میئی دوہزار تیس کو چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو ججز نے خط میں آئی ایس آئی کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا لکھا لیکن کوئی ایکشن چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے نہیں لیا جس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر اطا بندیال سے آکے ملاقات کی ان کو اپنے ساتھ ہونے والی جو بھی دباؤ اور اس طرح کی حرکتیں تھی وہ بتائیں اس وقت میٹنگ میں جسٹس جازو لحسن بھی موجود تھے اور بعد میں یہی چھے ججز چیف جسٹس قاضی فیدیسا جو کہ اس وقت سینئر پیونے ججز تھے ان سے بھی ملے لیکن اس وقت کے ذرائع کے مطابق چیف جسٹس جو کہ موجودہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ کہہ کر کہ میرے بعد سبھی کوئی اختیار نہیں ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا ان چھے ججز کو لوٹا دیا تھا خیر اس کے علاوہ یہ بھی یہ ججز کہتے ہیں کہ دوہزار تئیس کی گرمیوں میں اسلام آدھ ہائی کورٹ کے ایک جج اپنی سرکاری رہائشگاہ پر منتقل ہوئے تو روٹین کی منٹینس کے دوران دیوار پر لگی ایک لائٹ کے اندر سے ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ والا ایک کیمرہ برامد ہوا اس کیمرے کے اندر ایکٹیف سم بھی تھی جس سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ جو ان کا وہ ڈرائنگ روم میں لگی وہ لائٹ ہے اس کے اندر نصب وہ خفیہ کیمرہ جو ریل ٹائم میں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ کر کے ایک جگہ پر ٹرانسمنٹ کر رہا تھا اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو خفیہ کیمرہز ہیں ان کے ساتھ سے ایک یو ایس بی برامد ہوئی جس میں اسلام آدھ ہائی کورٹ کے ججز کی خفیہ ویڈیوز تھی جو کہ ججز کو دکھا کے کنفرم کی گئی تو پتا چلا کہ وہ ویڈیوز درست ہیں اور وہ ججز کی ہی خفیہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں اس کے علاوہ وہی جج جن کے گھر سے کہ وہ کیمرہ برامد ہوا تھا ان کے ماسٹر بیڈروم کی بھی سرویلنس کی جاری تھی اور اس کے اندر بھی خفیہ کیمرہ نصب کیا گیا تھا اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام آدھ ہائی کورٹ کے پانچ ججز نے بارہ فروری یعنی پچھلے ماہ دوہزار چوبیس کو چیف ججز اسلام آدھ ہائی کورٹ آمیر فاروق کو ختمے ڈسٹرک جوڈیشری میں خفیہ ایجنسیوں کی مخالفت ججز کی جاسوسی اسلام آدھ ہائی کورٹ پر اٹھنے والی انگلیاں اور اس کے علاوہ اسلام آدھ ہائی کورٹ میں ایڈمیسٹریٹیو سائٹ پر ہونے والے فیصلوں پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ آپ ایکشن لیں اور ایک اسلام آدھ ہائی کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ بلائیں جس کے اندر کے تمام تر معاملات تیہ کیے جائیں اس میٹنگ کے اندر یہ بھی مطالبہ کیا گیا کرنے کو کہ جیسے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ پیکٹس اور پروسیجر ایکٹ آ چکا ہے اسی طرح سے اسلام آدھ ہائی کورٹ میں بھی جو چیف جسٹس کا اختیار ہے اس کو تھوڑا بانٹا جائے تاکہ شفافیت مزید آ سکے لیکن ابھی تک کوئی فل کورٹ میٹنگ اسلام آدھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق کی طرف سے نہیں بلائی گئی اس خط کے تناظر میں آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائدی سر نے چیف جسٹس اسلام آدھ ہائی کورٹ آمیر فاروق سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے اندر اطلاع کے مطابق چیف جسٹس کی اہلیاں بھی موجود تھیں یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کی خیر ان کا اس سے کیا گام تھا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس تمام تر سیناریو کے اندر پچھلے ایک سال میں جو کچھ اسلام آدھ ہائی کورٹ اور ڈسٹرک جوڈیشری کے اندر ہوتا رہا اس پر یہ خط ایک چارڈ شیٹ ہے جو کہ واضح کر رہا ہے کہ ڈسٹرک جوڈیشری کے ججس کے گھروں پر کریکر حملے ہوتے رہے وہاں پر آئی ایس آئی اور خفیہ ایجنسیاں آ کے ان پر پریشر ڈالتی رہی ہیں کہ ان کے مرضی کے فیصلے کیے جائے تو اس پورے سال کے اندر جو فیصلے ڈسٹرک جوڈیشری کے اندر ہوئے یا پھر اسلام آدھ ہائی کورٹ کے اندر ہوئے ان کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی یا پھر انہی ججس کے اوپر جو کہ اتنے پریشر میں کام کر رہے ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں کوئی وے آؤٹ کہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو اس وے آؤٹ کے لیے کیا طریقے کا مرتب کیا جائے گا اب یہ ججس کہہ رہے ہیں کہ ججس کا ایک کنونشن بلائے جائے جس کے اندر واضح کیا جائے کہ اگر ججس کو خفیہ ایجنسیاں رابطہ کر کے دباؤں ملانے کی کوشش کرتی ہیں ان کو بلیک میل کرتی ہیں ان کے اوپر دباؤں ڈال کے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کی کوشش کرتی ہیں تو ججس کو کیا طریقے کا رپنانا چاہیے اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو تمام تر ایونٹس ہم نے آپ کو بتائے ہیں اس میں ذمہ داران کا تعاین کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ بال چیف جسٹس قاضی فریصہ کے کورٹ میں جا چکی ہے وہ چیف جسٹس قاضی فریصہ جو پچھلے سال تک یہ کہکے کہ کیونکہ چیف جسٹس عمر اطابندیال ہے اختیارات ان کے پاس ہیں تو فیصلہ بھی انہی کو کرنا چاہیے ان معاملات کی اوپر اب ایک ایسی کرسی پر بیٹھ ہیں جس میں وہ پوری عدلیہ کی سربراہی کر رہے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس معاملے کو آگے لے کر چلتے ہیں آج کی جو میٹنگ تھی ان کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ جو کہ آمیر فاروق صاحب سائفر کیس کی ہیرنگ کو چھوڑ کے گیا ان سے ملنے کے لئے اس میں کیا کچھ تہہ ہوا یہ بھی آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا لیکن موجودہ حالات کے اندر جبکہ اب ایک چیز واضح ہو گئی کہ ہماری خفیہ ایجنسیاں پچھلے کافی عرصے سے یہ تو صرف ایک سال کی چارڈ شیٹ ہے یہی لکھا بھی کیا خط کے اندر کہ کیا یہ کوئی روٹین کی ایکٹیویٹی ہے کیا یہ کوئی معمول ہے کہ خفیہ ایجنسیاں ایکزیکٹیف کی جانب سے ججز کی اوپر یعنی عدلیہ کی اوپر جو کہ ہمارا ایک تیسرا ستون ہے اس پر دباؤ ڈالتی ہیں تو یہ کوئی اگر روٹین ہے تو ہمیں بتا دیا جائے اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں بتا دیا جائے کہ ہم اس کے خلاف کیا کارروائی کریں کیونکہ تو ہی نے عدالت کا جب جشت آمیر فاروق کو کہا گیا جو کہتے رہے پچھلے چھ سال تک کہ فیض حمید اور جنرل باجوا ان کے اوپر پریشر ڈالتے رہے ان کو عدے سے ہٹانے میں بھی جو مہرا ثابت ہوئے لیکن ان کے خلاف چیف درست قاضی فائدیسہ نے ریمارکس دینے سے بھی پہلے روکا یعنی جنرل باجوا کا نام لینے سے بھی ہیرنگ کی اوپر روک دیا تھا اور اس کے بعد فیصلے میں بھی ان کے خلاف کوئی observations نہیں ہے بلکہ الٹا احسان جتا دیا کہ ہم نے تو انہیں نوٹس کیا تھا اور نوٹس کرنے پر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے اوپر لگی علصامات کو accept کرتے ہیں یا نہیں تو انہوں نے deny کر دیا جبکہ ان کے خلاف جو inquiry تھی وہ Supreme Judicial Council کو کرنی چاہیے تھے اور یہ کہے کہ Supreme Court نے اس معاملے کو بند کر دیا لیکن آج جو مدہ اب اٹھا لیا گیا ہے چیف جسٹس قاضی فائدیسہ کے سامنے اور اس کے علاوہ یہ جو خط ہے یہ Supreme Judicial Council کے تمام ممران کو بھی لکھا گیا ہے اور چیف جسٹس کے علاوہ جو Supreme Court کے سارے ججز ہیں ان کو بھی اس خط کی کاپی ارسال کی گئی ہے اس میں وہ خطوط بھی شامل کیے گئے ہیں جو وقتن فوقتن اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ ججز لکھتے رہے ہیں اس سارے سناریو کے اندر دیکھنا یہ ضروری ہے کہ جب تک جسٹس اتر منلہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تھے تب تک یہ مسائل نہیں تھے ان کے آنے کے بعد یعنی نومبر 2022 کے بعد سے یہ تمام جو ٹائم لائن ہے ایونٹس کی یہ سامنے آئی اور اس میں آپ کو اگر معلوم ہو تو موسیلی وہ ججز ہیں جو کہ ججز اتر منلہ نے ہی اپنے دور میں سجیسٹ تاہر ہے ان کی طرف سے سجیشن آئی اور انہوں نے ہی تائنات کیا اور ان ججز نے آج وہ حمد دکھائی وہ کرش دکھائی کہ جس کے بعد انہوں نے اپنے اوپر ڈلنے والے دباؤ اپنے ساتھ جو کچھ بیتا اس کو نہ صرف سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کے گوشت گزار کیا بلکہ عوام کے سامنے بھی رکھا لیکن اب کرج دکھانی پڑے گی چیف جسٹس قاضی فائدیسہ اور چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کو کہ جب ان کے اطلاع میں یعنی ان کی نالج میں یہ ساری چیزیں لائی جا چکی ہیں تو اس کے بعد وہ کیا کرتے رہے کیا چیف جسٹس قاضی فائدیسہ آمیر فاروق کے اوپر بھی کوئی جو چارج ہے وہ فریم کریں گے کہ آپ پچھلے ایک سال سے اپنے پاس رکھ کے ہی ساری شکایات بیٹھیں وقتن فوقتن آپ کے سامنے یہ مدہ ان رائٹنگ اٹھایا جاتا رہا آپ کے اپنے ساتھ ہی ججز آپ کی اسلامباد ہائی کورٹ کی کریڈیبیلیٹی پر سوالات اٹھاتے رہے آپ کو کہتے رہے کہ اس معاول کے اندر ہم ازادانہ طریقے سے کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا اور آپ نے چیف جسٹس کو یعنی چیف جسٹس اور پاکستان کو اطلاع کیوں نہیں دی اور اگر دی تھی تو ان کے کارروائی نہ کرنے پر آپ نے کسی اور فورم کیوں پر یہ معاملہ کیوں نہیں اٹھایا ہمائے ججز کو اب یہ واقعی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ پورے ملک کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے اس آلہ گرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو اپنے انٹرسٹ اور اپنے دباؤ سائٹ پر رکھنے ہوتے ہیں اور عوام کے انٹرسٹ اور عوام کے بنیادی حقوق کو ترجیح دینا ہوتی ہے لیکن انفورچنیٹلی یہ نہیں ہو رہا اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کہ اس بھونچال کی اوپر جو اب مچ چکا ہے خاموشی رکھی جائے گی یا پھر اس کی اوپر کوئی کاروائی کی جائے گی کل کا دن اور آنے والے دن اس سے مطالق بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں ابھی کے لئے اتنا ہی تھا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ